اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیکس اور وام کے ساتھ میں ہوں فضل یوبی ناظرین پاکستان میں ٹیکس گزاروں کی تحدات نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ہے ان میں بھی بہت کام لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں تاجر برادری کہتی ہم ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں مگر حکومت ٹیکس نظام کو بہتر کرے کیا ترقی آفت ممالک نے ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے ترقی کی یا ڈریک ٹیکس کی وجہ سے ترقی کی آج ہم ایٹی فائی پرسنٹ ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس عوام سے وصول کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی تاجر برادری بھی خواب میں مبتلا ہے اور حکومت بھی ریوڈنگ کی وجہ سے پریشان ہے ملک چلانے کے لیے آٹھ ہزار ارب روپے کی ضرورت ہے مگر جو ہمارا حکومتی ٹیکس حدف ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کا ہے کیا یہ بھی پورا ہو پائے گا اس سال یا نہیں ہو پائے گا کیا ہم ڈریک ٹیکس کی طرف جائیں گے یا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر رہیں گے اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل اقبال خواجہ صاحب آپ سینئر چارٹر اکانٹن ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جیلے مرشاد صاحبہ آپ رینما ہے پاکستان تاریکی انصاف کی ان کے ساتھ موجود ہیں جیشان سویل ملک آپ ایکزیکٹیف کمیٹی لاورچ چیمبر آف کامبرس کے میمبر ہیں ناظرین سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں پہلے دیکھتے ہیں مہارین سوارے سے کیا کہتے ہیں کسی بھی ٹیکس حدار نے اپنی ریٹرن کی اپنی انکم پہ ٹیکس دینا ہوتا ہے اس کو ہم ڈریکٹ ٹیکس کہتے ہیں اور ویڈولڈن ٹیکس پی ٹیکس سیل ٹیکس اور فائنل ٹیکس لیابیلٹی کیس ان ٹیکس کو ہم ڈریکٹ ٹیکس نہیں انڈریکٹ ٹیکس کہتے ہیں یہ بات ہے کہ انڈریکٹ ٹیکس جو ہیں وہ ملک میں شرعہ نمو کو کم کرتے ہیں افراتیزار کو بڑھاتے ہیں کیونکہ جو انڈریکٹ ٹیکس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھاتے ہیں اور آپ اس میں ان ٹیکس کو انکلوڈ کر کے انڈ یوزر کو پاس ہون کر دیتے ہیں ہمارے جو جتنے بھی ٹیکس پیرز ہیں وہ اتنے لاو آبائیڈنگ سیٹیزن ہیں کہ وہ آپ نے ٹیکس ریڈکشن ایڈ سورس بڑے خوش اسلوبی سے جمع کروا رہے ہیں اور ادا بھی کر رہے ہیں تو ضرورت ہی سمبر کی ہے کہ جب ہم نے ریونیو کو انکریز کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹس کو برائیں اپنی امپورٹس کو کم کریں یہاں زیادہ زیادہ مبادرہ لے کے آئیں حکومت کی ایسی جو ٹیکس پولیسیز جس کی وعی سے ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ رو گئی ہیں اس ٹیکس پولیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جب تک وزیراعظم یا شپاہ سلار یا کوئی ایسے لوگ ساتھ نہیں نہ بیٹھیں گے تو تاجروں کے بارے جو میسی جانا وہ آگے گلتے دیا جا رہے ہیں تاجروں کو تو وہ ملک کی ریڈ کی اڈک کہتے ہیں لیکن جو الفاظ تاجروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ حق پر ہیں ہم دینا چاہتے ہیں کچھ حکومت لینا نہیں چاہ رہی ہمارے جائز مطالبات کو مان لیے جائے اور اس بوران سے نکالا جائے پورے ملک کو وزیراعظم صاحب خود بتاتے ہیں کہ ستر سال سے اس ملک کے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہے تو اس ستر سال سے بگڑے ہوئے ملک کو آپ سر ایک سال میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کو اچھے اکانومس کی اچھے ایڈوائزرز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو آسان کرنے کی یہ ہرتال ہے اس سسٹم کو آسان کرنے کیلئے گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کیلئے یہ جو ہرتال کی جارہی ہے ہم کسی ٹیکس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں انڈریکٹ ٹیکس دے بھی رہے ہیں سسٹم کو آسان کرنے دو دل کی ٹوکن ہرتال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوزیٹیو ایپیکٹ کو آنا چاہیے اگر انہوں نے رول ہی پلے کرنا ہے اگر انہیں سالسی کا اتنا شوق ہے تو آئی ایم ایف اور تاجروں کے درمیان اپنا رول پلے کریں یہ اجتماعی خودکشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ایف بی آر نظر نہیں آ رہے یہ کس کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے تصفیہ کرانا ہے تو عوام اور منسٹرز کے درمیان میں کروائیں جی میڈم آپ تیرہ چودہ ماہ ہو گئے ہیں حکومت کا آئے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مواشی پالیسی ایسی ہے جسے عوام آر تک اتفاق کر سکی ہو کیونکہ عوام تو آج بھی پریشانے مہنگائی کی وجہ سے ٹیکسز کی وجہ سے کسی طرح بھی عوام حکومت سے خوشی نہیں ہے آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو لیکن جی ہیڈنگ ٹوورڈز بیٹرمنٹ آف پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو ریس کرنے کی ہے اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں گزارہ کیسے ہوگا اگر کسم ڈیوٹی انکم ٹیکس ویڈھولڈن ٹیکس یہ سب کچھ ملا کے گرمنٹ چلے گی ایسے تو نہیں چل سکتے ہمارے وراست میں جو ہمیں اتنا لونز ملے میں ہیں اب یا ہم پاکستان کی پھرکی ہونے سے پچا لیں اور یا ہم چیزیں سستی کریں اب بلڈرز کے ساتھ بھی مشاورت ہو گیا اور ٹریڈرز کے ساتھ بھی مشاورت ہو گیا تو انشاءاللہ ٹنگز آ موونگ بیٹر وے جس میں ٹائم لگے گا ایک آپ کھڑے سے نکل کے اوپر آسا آسا آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں بہتری کی طرف ہی آئیں گے جو ہمیں پاس میں ملا ہے اگر اسی طرح چلتا رہتا تو پھر ہم پاکستان تو اللہ نے ایک رحمت کا فرشتہ بھیجایا ہمارا بی ایم عمران خان تو وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ سیٹلائیٹ بھیجو سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے پہلے کرزے ہوتا رہے ہیں کیسے ہم اگر ڈالر اوپر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیچے بھی آئے گا اب ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہے ہیں چائنا کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت زیادہ خوف ہے امریکنز نے ہمیں ہمارے وزیراعظم صاحب جب سلیکٹ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ایک نعرہ تھا ہمارے پاس ٹیکنو پرائٹ کی ٹیم موجود ہے معاشی پالیسہ میں اس طرح کی بنائیں گے تو آہم آدمی کو اپرٹیلیف ملے گا لیکن چودہ پندرہ ماہ میں اس میں چائم لگے گا سیونٹی ایر سے پاکستان کا جو حال رہا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹوئنٹی ٹوئیئرز انہوں نے اتنا سفر کیا تو ٹوئنٹی ٹوئنٹس تو دے دیں کامنستان تو آپ خود سے دیکھیں میں اب لسٹ کرنانے بیٹھوں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا تو آپ ہر دپارٹمنٹ میں لیں ہر فیلڈ میں دیکھ لیں جتنے بھی ادارے ہیں سب میں بہتری آ رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ سٹاک ایکسچنج میں بھی بہتری آ گئی ہے آپ کے جس میں لسکو ہوگی کی ایسی ہوگی ان کے بھی ریز ہوئے ہیں تاجے برادری بھی حکومت کے خلافی نظر آ رہی ہے تاجے برادری کچھ ہے کہ جو ان کی اندام ہے تاجے برادری اگر تین ہزار روپے کا ایک سوٹ چھے ہزار میں بیچے گی تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے ایک سوڑ روپے ٹیکس پر دنے چلے گی تاجروں کو چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے سٹورز ہیں یا بوتیکس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا پالرز والی ہیں تو ان کو سب کو ٹیکس دینا چاہیے اب خالی ایسے تو نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ ایک سپورٹر ٹیکس دے دیں اور اس کے بعد انڈسٹریلز ٹیکس دے دیں اور ان کے بارے ٹیکس دے دیں اس لئے تھادا پورا ہوتا ہے اس کے بغیر تھادا پورا ہوتا ہے تو ہم ہی کرے نا آپ تاجے برادری سے تعلق رکھتے ہیں لاؤر چمور آف کامورس کے آپ کیا سمجھتے ہیں چودہ پندرہ ماہ میں ایک حکومتی معاشی پالیسی اس طرح کی آئی جیسے کوئی بہترک طرف قدم تھا ایک بھی قدم بہترک طرف نظر آتا ہوا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈم نے بھی بات کی گئی ہے کہ چھے تین ہزار کا سور چھے ہزار رکھتا ہے میڈم تو ریٹیلر کی ایک بات کر رہی ہے چھوٹے دکان در کی ہوتا تھا ایسے ہی ہے زیادہ اس لئے تو وہ جو سی این ای سی کے شرط لگائی گئی تھی دیکھومنٹ کرنے کے لئے ایکانومی کو اس لئے لگائی گئی تھی سب سے پہلی بات گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو حالات اس ٹائم غریب عوام کی ہیں تاجر چھوٹا تاجر تو پس ہی جا رہا ہے آج میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں میں بات ہو رہی تھی اگر لیبرٹی مارکٹ میں ایک سو دکان آنا تو سیونٹی فائی پرسن لوگ جو وہ لوگ سیل کرتے ہیں وہ آپ کو کھنے کے لئے کر لے جاتے ہیں جو جہاں سے پیچھے سے مال آ رہا ہے لوگوں کا جو مال ان کو دکاندار کو دے رہے ہیں وہ دکاندار واپس وہ پیمر دے ہی نہیں پا رہے تو حکومت کی جو پالسی ہے ٹیکسز کی وجہ سے خوف ہے یا کچھ شرائط حکومت کچھ ٹیکسز کی حوف اتنا ڈال دی ہے انہوں نے کہ کوئی بندہ کام کرنے انویسمنٹ کرنے کو تیاری نہیں ہے یہ ٹیکسز کی خوف کی وجہ سے یہ ٹیکسز کی خوف کی وجہ سے آپ دیکھ لیں پچھلے اگر ان کی قومت کو آئے وہ چودہ ماہ ہوئے ہیں تو یعنی ماہ سے یہی سنسلہ چار رہا ہے ٹیکس دو ٹیکس دو اس کے دوبارے میں آپ کو دینا چاہیے نو ٹیکس میڈم کون ٹیکس دینا کو تیار نہیں ہے ٹیکس دیں گے تو حکومت چلاؤں شریکس صاحب جساں بتا رہے ہیں ٹیکسز خوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوبی صاحب مجھے اور آپ کو اس پروگرام کو چلاتے ہوئے لگ بگ چار سال ہوگی چار پان سال ہوگی ہم نے تین دور تو اس میں دیکھیں دیکھیں منیسل قوم سب سے بڑا مارہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سمت کو درست کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں چاہے وہ تاجر ہوں چاہے وہ ٹیکس کولیکٹر ہو چاہے وہ حکمران ہو ٹیک ہے ان سب میں ایک بات کومن ہے کہ پولیسی کا فکتان ہے پولیسیز جو لوگ ڈوائس کرتے ہیں جو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ پولیسیز کاپیڈ ہیں ٹیلرڈ میڈ می ہیں بیسیکلی ہم ایک پولیسی کاپی کرتے ہیں امریکہ سے یو ایس اکانومی کو دیکھ کے اور اس کو ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسے پاکستان ہے ٹیک ہے وہ پولیسی نہیں چل سکتی جب آپ اپنی ضرورت کے مطابق پولیسیز کو نہیں بنائیں گے اب دیکھیں ہمارا جو تاجر ہے اس کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے ٹیک ہے اب آپ اس کو ٹیکس دینے کی طرف لے کے آئیں گے تو وہ اس چیز پہ ایک فقدان آئے گا وہ کیا آئے گا کہ جو پولیسی میکر ہے ٹیک ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتا اور ان کی باتیں بھی پوری طرح سننے کے بعد ایک بیلنس پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرتے میں صرف تاجر کو غلط نہیں کہہ رہا حکومت بھی اس کی پوری کی پوری ذمہ دار ہے سٹیک ہولڈر ہوتے کون ہیں سٹیک ہولڈر جو ایکانومی کے ایکٹرز ہیں اب فور ایکزمپل ایکانومی کے ایکٹرز کون ہیں دو مین ایکٹرز ہیں ایک گورنمنٹ ہے ایک عوام میں ٹھیک ہے اب عوام میں کون لوگ ہیں جو ایکانومی کو چلا رہے ہیں اس میں ایک سرویس پروائیڈر ایک بزنس مین ہے اور اسی طرح اس میں ایک بیوروکریٹ ہے یہ تین مین سٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں بیوروکریسی حکومت کو رن کرتی ہے جس کو دیکھ رہے ہیں پولیٹیشنز اسی طرح سرویس پروائیڈر سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اور تاجر جو ہے وہ ایکانومی کا پائیا چلا رہا ہے اب دیکھیں ہم ایک ٹیکس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی نیشنل آئیڈی کارڈ کی شرط ہے پچاس ہزار رپے سے اوپر کی جو پرچیز ہوگی اس پہ آپ نیشنل آئیڈی کارڈ لیں گے اور اس کے بعد سیل کریں گے آپ بہتر سال یا ستر سال پاکستان کو بنے ہوئے آپ یہ پولیسی لا نہیں سکے آپ ایک دم سے آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن ڈرائیو کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے اب اس طریقے کو لے کے چل رہے ہیں جس میں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے ایک آورال خوف کی فضاء کریٹڈ ہے جس میں لوگ انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنے یہ تاجر بھائی کی بات کو ایک سیکنڈ کروں گا کہ جس آدمی کے پاس پیسے ہیں نا وہ اب انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا وہ ویٹ اینڈ سی کی پولیسی میں ہیں کہ دیکھیں کیا حکم آتا ہے یہ انتظار ہو رہا ہے جو انویسٹر پیسے روکے ہوئے ہیں وہ حکومت جانے کے انتظار کر رہا ہے یا ٹیکس نظام میں پیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیسی ایمپلیمنٹر ہے وہ کتنی لچک دکھاتا ہے اب تاجر کو بھی لچک دکھانی پڑے گی اور پولیسی ایمپلیمنٹر کو بھی تب ہی ملک چلے گا اثر ویس یہ ملک نہیں چلے گا موڈریشن آپ کو کرنی پڑے گی جس پہ انفورچنیٹلی میں میڈم کی مجودی میں ایک سریٹمنٹ دے رہا ہوں جو شاید ان کو پسند نہ آئے جس پہ پہلے حکومت تیار نہیں تھی اب انہوں نے ریسنٹ میٹنگز تاجروں کے ساتھ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹراخ بھی تاجروں سے ملے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہی سو کرٹیس کے انہوں نے کہا جی ملک تو چلانا ہے نا ملکے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہاں پہ کیا پروپلم ہے جتنے لیڈنگ تاجر ہیں ان کو بلائے گیا اسلام آباد لیکن جب انہیں موقع ملا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی عمران صاحب کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوئے جا کے اب اس کا ایک پالیسی پیپر نکلے گا جو کہ ہوففلی بائی دا اینڈ آف نومبر آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک اعتماد کی فضاء بہال ہوگی ٹھیک ہے جب اعتماد کی فضاء بہال ہوگی تو پھر یہ ملک چلے گا اب دیکھیں ابھی جو سخت اقدامات ہیں وہ حکومت نے کر لیے چودہ ماہ میں اب اس کا فروٹ لینے کا ٹائم ہے جیسے سب سے اچھا اقدام جو اس حکومت نے کیا ہے وہ امپورٹ بل کی کٹیلمنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ مست تھا دیکھیں ہم کیا کرے تھے جو لاسٹ سٹیٹڈ فیکٹس ہیں اس میں یہ تھا کہ ہم چھے سٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس جو فورن کرنسی انفلو پاکستان میں تھا وہ تقریباً تھٹی ایٹ تھٹی سیون بلین ڈالر کا تھا ٹھیک ہے جس میں فورن امیٹنسز فرم ایبرارڈ اور ایکسپورٹ دونوں شامل تھے ٹھیک ہے اب ڈالر کی پرائیس بڑھنے کا مقصد ہی ہے ایک نومکسہ جنرل رول ہے ڈمانڈ اور سپلائی تھا دوسرا بہت بڑا جو اس حکومت کو پالیسی پیپر نکالنا ہے جو آج کے اخبار میں تھا اور میں بڑا خوش ہوا جب میں نے صبح اخبار پڑھا ایک پہلی مجھے ہوب کی کرن نظر آئی کہ انہوں نے کہا جس بندے نے ڈالر ہورڈنگ کی ہوئی ہے یہ ڈالر کو اللیگلی پاکستان سے ایکسپورٹ کی ہے نا وہ دہشتگردی کوڈ میں اس کا مقدمہ چلے گا جب تک آپ اس طرح کے سٹیپس نہیں لیں گے میں تو یہاں تک اس حق میں ہوں حکومت کو چاہیے کہ جتنے لوکرز ہیں جو ڈالر سے بڑے ہوئے ہیں بندے کو بلائیں لوکر کے مالک کو ایک ایف بی آر کا افسر کھڑا ہو ایک مینکر کھڑا ہو اس کی مجودگی میں وہ لوکر توڑا جائے سن لیں نا بات تو سن لیں آپ ایکشلی بات آپ سلوشن کی طرف جائے ہی نہیں رہے آپ نے پاکستان کو چلانا ہے بھائی دیکھیں آپ کہتے ہیں لانچوں پہ ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے وہ کیوں جاتا ہے تو کانون پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہے نا کانون پہ ایمپلیمنٹ ہو جائے منڈی لارڈنگ ایکٹ بن گیا آج کی اخبار آج کی اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ illegal money transfer across the border will be subject to terrorism court offense this is the only solution سنگاپور میں ٹیکس اویین کی سزا موت ہے آپ کو پتہ ہیں تو اسی لیے سنگاپور کا پرسوں میں پڑھ رہا تھا پاسپورٹ دنیا کا نمبر ون پاسپورٹ بن کے ہے ٹیکس کا قانون اچھا ہے سر قانون پہ حمل درامت ہے اس لیے جیسے کہ انہوں نے کہا جی ٹیکس نہ دینے لیکن سزا موت ہے نہیں ٹیکس دینے نہیں سنگاپور سنگاپور کی بات کرو بات یہ ہے کہ جو عمران حاں سب کر رہے ہیں اس ٹائم یہ بھی تاجروں کو موت دکھا رہے ہیں نا تاجر حضرات دیکھیں کون ٹیکس نہیں دے رہا کون ٹیکس نہیں دے رہا سب تک زندگل مطیار ہے موجود حلات میں بھی ہو رہا ہے جو یہ حکومت اب جو یہ شرائط رکھی ہیں یہ کانومی کو صرف ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے صرف رکھی گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ویدھ ہولڈنگ پہ رہنا چاہیے یہ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیس کی طرف جانا چاہیے ڈیک ٹیکس ڈیک ٹیکس کی طرف جانا چاہیے ناظرین چھوڑا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا